موسیقی اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے بہت تیزی سے ڈیویلمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ساری چیزیں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر رہی ہوتی ہیں تاکہ آپ کو میں بتا سکوں کے حالات اور واقعات کے ہیں رات کے پروگرام میں میں نے جو پولٹیکل ہی جو کچھ حالات اور واقعات جس طرف چال رہے ہیں میں نے اس پہ تفصیلی بات کی ہے ابھی کے پروگرام ہے آج آٹھ فیربری دو ہزار بائیس بروز منگل صبح سات بجے آپ پروگرام پولٹیکل ڈائریز دیکھ رہے ہیں پروگرام کی شروعات پھر وہ کیا کریں آپ لوگ ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا نواز شریف ہارٹ کے پیشنٹ ہے میں اس میں بیگراؤن پہ وہ چل رہی ہوگی ریپورٹ خاص طور پر اپنا ڈاکٹر ڈیویڈ رومیش لورنس جو سری لنکر ہے ہارلس ٹیٹ میں ہے اس کے کلیلگ پہ ہم جا چوئی صاحب گئے تھے تو پس چھوڑے کیا کہنا ہے اس میں حوالے سے اور وہ چل رہی ہوگی جس میں ہارٹ کا پتہ نہیں کیا کچھ بتایا گیا پھر اسی طرح وہ چل رہی ہے ڈاکٹر فیاض شال کے حوالے سے وہ چل رہی ہے ذرا وہ دیکھ لیجئے گا پھر جو ویڈیو آپ لوگوں نے مسیل شیئر کر رہی ہے وہ ہے کہ وہ سیڑھییں چڑھ رہے ہیں اب جو لکھا وہ میرے پاس آیا ہے میں وہ ہی بتا سکتا ہوں اور اپنا تین منزلہ سیڑھی ہیں مجھے نہیں پتا ہے اس حوالے سے لیکن سیڑھییں چڑھتے ہوئے تین منزلہ سیڑھی ہیں تو چڑھ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ہارٹ کا مریض ہے اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے فیصلہ اس کا آپ لوگوں نے کرنا ہے اور میں بتا چکا ہوں ساری باتیں میں میڈیکل بورڈ بنانے کے حوالے سے لکھا گیا ایٹورنی جنرل کی طرف سے سپیشل میڈیکل بورڈ بنا اپینیاں نہیں آئے ریپورٹیں نہیں آسکیں ڈاکٹر شاہد ککریشی کے پروگرام میں تفصیلی بتا دیا میں نے آپ کو کہ اگر یہ ریپورٹس آنی ہیں تو اس ریپورٹس کی نویت کیا ہوگی وہ میں نے تفصیلی بتا دی پھر ڈاکٹر شاہد ڈاکٹر فیاض شاہد کی جب اپینین آیا ایک تو اس پہ بھی ہٹورنی جنرل نے سپیشل بورڈ بنانے کا کہا ہے کہ اس پہ بھی لے کے آئیں اس میں بھی کچھ نہیں ہے اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہائی کورٹ میں جو انیس نیویمبر دو ہزار انیس کا جو فیصلہ ہے جو سماعت ہونی تھی جنوری کے تیسری ہفتے دو ہزار بیس میں جو ابھی تک نہیں ہو سکی ان چیزوں کو سامنے رکھتا ہوئے نواز شریف کب تک اس سسٹم کو بے وکف بناتا رہے گا بہرحال وہ کامیاب ہے وہ کامیاب ہے اس سارے نظام کو سامنے رکھتا ہوئے وہ چیزیں بھی چل رہی ہیں آرڈرز بھی میں نے سامنے رکھ دیئے دیکھ لیں وہ سیڑھییں چڑھتا ہوئے کس تیزی سے چڑھ رہے ہیں جی جی آپ نے نماز شریف کی وہ ساری سیڑھییں چڑھتے ہوئے دیکھ لیے آپ نے آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ تعالی نے زندگی اور صحیح دے اور امید ہے یہ قوم کا جیلوں کا سامنا کریں کہ سچ بولنا چاہیے بیماری ہے تو بیماری کا مزاق نہیں اڑھا رہا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے آپ بھاگے ہوئے ہیں گھوڑے ہیں آپ کو فیس کرنا چاہیے پروگرام کے آخری اسے کی طرف میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا چونکہ میں نے تفصیلی گفتگو کیا بڑے سخت سوال تھے عمران خان کا چائنہ کے حوالے سے وزٹ ہے کشمیر ایشو کے اوپر ہے اور عثمان بزدار کا رول کیا ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد کیا حالات ہیں وہ سارا اکٹھا ہی سن لیجئے سنیے گا شرم زیڈو بننے کا مقام ہے جتنا کشمیر کی آواز پاکستان کی اس وقت اٹھائی گئی ہے انٹرنیشنل فورم کے اوپر عمران خان نے دو کام اسلامی فوبیا کے حوالے سے اور کشمیر کی آواز کے حوالے سے جتنی زبردہ صریح سے ایڈوکیسی کی ہے نا ون مست ایڈمیٹ آدمی مانے اس وقت کو ہم کیوں لگے ہونا اپنی دکان داری چمکانے کے لیے جنہیں اندازہ نہیں ہے اس کا نقصان پاکستان کا ہوتا ہے ابھی بھی اگر عمران خان اگر چائنہ میں گئے ہوئے ہیں تو چائنہ میں وہ ایجے پرائیم میریسٹر آف پاکستان گئے ہیں پرینزیڈنٹ آف پی ٹی آئی کے طور پر نہیں گئے فر گاڈ سیکھ اور ان کا سوشل میڈیا اگر اٹھا کر دیکھ لیں جنہاں وہ ہسٹیڈیو میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے اچھا وہ تصویریں ساری پوری دنیا کے جو سربراہ نے ان کی ساری دکھا دی اچھا جی وہ بغیر جی اپنا جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے وہ عمران خان سے نہیں ملے آپ شرم آنی سے یہ ڈوبنے کا مقام ہے بات ہے کہ پرائیم میریسٹر آف پاکستان پر ہے یہ ہے چائنہ کے اندر اور چائنہ کے ساتھ سٹیٹیک ایشو جو ہمیں جب سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان نے بہت دیر کی ہے ان کی جو پالیسیزی کہ نرندر مودی کے قریب آگے عاموں کی پیٹیاں آگے جتنا نقصان پاکستان کو انڈیا کے قریب آگے ہوا آج تک کبھی نہیں ہوا اور انڈیا پروکسی وار افغانستان کے اندر بیٹھ کر لڑتا رہا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر اور پاکستان اس وقت چائنہ نے جساں معاملات کو لے کر چلے اور پاکستان جس تیزی کے ساتھ اس بلوگ میں امرج ہو گیا ہے اور پاکستان کے عامیت ہے پاکستان میں اس ہو جو ایکنومک ترقی ہو رہی ہے سیٹیک کی وجہ سے اگر ہم کمپیرزن کر کے دیکھیں امریکہ نے کیا کیا انڈیا نے بیٹھ کر پاکستان کو کتنا نقصان پہچایا پروکسی وار میں پرسائی رکھا ہے یہ پوچھے تو صحیحات ان کی کو یہ ایک پالیسی بتا دیں کہ جس پالیسی کی وجہ سے پاکستان فورن پالیسی کی بات کرتے ہیں میں بیٹھ کے گھونڈ رہا تھا مجھے تو ایک بھی کام ایسا نہیں نظر آیا کہ ان کے دور کی اندر پاکستان کی فورن پالیسی کی اندر پاکستان نے تو بہت بڑی کام ہرے ہم نے ہر ایک نے دیکھ لیا کہ پاکستان ایسی جگہ پر پسائی رکھا ہے انہیں پاکستان سے کنسر نہیں ہوتا تھا یہ بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے چائنہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے چائنہ کے پروجیکٹ بھی شروع میں ان لوگوں نے کی ہے مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر کرپشن کے ذریعے میں شور نہیں ڈالتا میٹھو آرنج پروجیکٹ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس وقت کم ہو بیشنی پچاس ارب کے قریب گھاری لگائے گی اور وہ پروجیکٹ اتنا مہنگا پروجیکٹ تھا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ان کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں تو یہ تو مثال کی مسائل یا باقی ان کی پلیٹیکل لیڈرشیپ جب آپ نیشنل چینل پر بیٹھے ہوں تو ان کو ٹریننگ دی نہیں ہے اگر مثال کے طور پر پاکستان نے جتنے آسن طریقے سے عمران خانہ جانا ملجودہ گورنمنٹ نے جیسے کو پیش کیا ہے ان کو ماننے آگے آپ جو مرضی کرتے جلیں گاتی لڑگیاں لڑتے رہیں آپ پاکستان کے اندر روٹی کپڑا مکان کی لیکن انٹرنیشنل ایسے مسائل کی اندر اس طرح کی گفتگو کرنا ملیہ ایک بات تو یاد رکھیے گا کہ کل کی جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات نے جو پی ٹی آئی کے ووٹرز اور خاص طرح جو سائلنٹ ووٹر تھا سائلنٹ آدمی تھا اس میں جان ڈال دی ہے کہ عمران خان کے اگینس ساری سیاسی جماعتیں پھر اکٹھی ہو رہی ہیں تو یہ پوزیٹیف سائنی سوالے سے ہے کہ جو سائلنٹ ووٹر تھا جو عمران سے دور ہو رہا تھا اس موقع کے وجہ سے میں سمجھتا ہوں بڑا بازی طور پر کو سامنے آگیا دوسری بات اور ایک یاد رکھیے گا عمران خان صاحب کو اب اپنی پلٹیکل سٹیٹریجی بدلنی پڑے گی بدلنی اس طرح پڑے گی دیکھیں جب آپ الیکشنیر میں آتے ہیں جب آپ الیکشن لڑنے کے حوالے سے آتے ہیں تو آپ کو کئی ناجائز ناجائز کام چھوٹے موٹے علاقے کے کرنے پڑتے ہیں عمران خان صاحب جو کہ وہ اصولوں کی سیاست کرتے رہے اور نیچے انہوں نے اپنے پارٹی کے حوالے سے ان طرف توجہ نہیں دی ہیں آپ کو اگر الیکشن جیت رہے ہیں میں ناجائز کاموں کی بات نہیں کر رہا پرچہ درج ہونا کسی کی ملازمت کے حوالے سے یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں جو بھائی الیکشن میں توجہ نہیں کر سکے اور دوسری بات ہے کہ آپ کی بیروکریسی آپ کے ساتھ یہ سوچنا پڑے گا ہمیشہ پیڈیا یا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مرضی کی بیروکریسی لگاتی ہے الیکشن لڑنے کے حول اگر انہوں نے تھوڑا بہت کوشش بھی کی ہے وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے یہ الیکشن کی سٹیٹیجی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں ورکنگ اس کانٹیکس میں کرتی آئیے اور وہ کوششیں کرتی رہے گی لیکن میں آپ کو ویسے بتا دوں کہ بلدیاتی الیکشن کا جنرل الیکشن پر کچھ بندہ چاہتا ہے کہ اس طرح اثر پڑ سکے وہ نہیں ہو سکا کیونکہ یہ علاقہ ہی سیاتت کے اوپر ہوتے ہیں لوگ جو آس پاس رہ رہے ہوتے ہیں چھوٹے لوگوں کے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں جو پرانی پارٹیوں کی جڑے مضبوط ہیں اور جائز ناجائز طریقے سے ان لوگوں کو وہ استعمال کرتے ہیں یہاں عمران خان کو اس حوالے سے یہ چینج کرنا پڑے گا اور تیسری جو بات جو بڑی اہم بات ہے کہ یہ مہنگائی کا کونسیپٹ ہے جو مہنگائی کے حوالے سے یہ ان کو بارہ ور کرانا پڑے گا عمران خان صاحب پنجاب کی گورنمنٹ کو بچاتے ہوئے سارا کچھ اپنے اوپر لے جاتی ہے مہنگائی اور یہ سارے صوبی اٹھاروی ترمیم کے بعد یہ سارے سبجیکٹ صوبہ ہی ہیں law and order صوبہ ہی ہے مری کے اندر جو حادثہ ہوا جو ستھانیہ ہوا عمران خان تو وجہ نہیں تھی عمران خان صاحب آپ نے بکلے ہیں ان کے پنجاب گورنمنٹ کے اندر حضر پنجاب کی بیروکسی ہے پنجاب کے لوگوں کی وجہ سے یہ حالات اور واقعات دیکھنے پڑے یہ بیٹھ کے یہ تیار کرنا پڑے گا اور یہ سوپوں میں آپ گاپ ڈالیں اور ڈالیں گیا آئینی طور پر بیٹھ سے بھی اگر دیکھیں تو یہ سوپوں کی ذمہ داری ہے ہم نے بلا وجہ حضر حدیق صاحب یہاں پہ بات تو یہ ہے نا کہ پھر پنجاب کی اس لیے بھی عمران خان صاحب کو انیویٹیبلی خود ذمہ داری ساری اپنے کندوں پر یوں لینی پڑتی اور لوگ بھی پھر ان کے اپنے ووٹرز بھی ان کے کندوں پر اس لیے ذمہ داری آئید کر دیتے ہیں کہ بزدار صاحب کا انتخاب ہولی سولی عمران خان کی اپنی مرضی سے ہوا اب یہاں پر اگر کوئی انہوں نے بہتر قابل شخص جو بیروکریسی کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کر سکتا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو شاباش دیتا جو نہیں کام کرتے ان کو پھر سائیڈ لائن کرنا جو جانتا اگر ایسے کسی تگڑے بندے کو لگاتے تو شاید آج عمران خان صاحب کے سر پر یہ اتنا وبال نہ ہوتا کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور میں حیران ہوں اس کانٹیکس میں کہ عمران خان صاحب چھوٹے موٹے کوششیں گاوشیں بہتری کی طرف ہلی جاتی ہیں کہ ایک وزیریعالہ اس سارے معاملے میں عمران خان صاحب کو خود اسے اپنے ذمہ داری لینے چاہیے وہ قبول کرے آگر میں تو حیران ہوں میں ڈھیڑ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن بزار کہ اس سے کوئی تعلق اسے پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ چھپ کر کے اپنا جو کام کر اس کے نیچے جو کرپشن ہو رہی ہے یعنی وہ یہ کام اس کا ہے کہ وہ وزیریعالہ کے طور پر خود آگے پڑے اور عمران صاحب کو ڈیفرنڈ کرے بجائے یہ کہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے ذمہ لگ جائیں اور عمران خان صاحب اپنے ذمہ آ جائیں یہاں بیٹھ کر اگر اتنی چیزوں کو مثال کے طور پر آپ کے سامنے آئے اتنے آپ نے آئی جی تبدیل کیے چیز سیفٹری تبدیل کیے آپ نے پوری کوششیں کر دے لیکن آپ میرٹ کو انفورس اور یہ پورے پاکستان کی اندر ہے میں یہ بیٹھ سکتا ہوں کئی چیزیں یہاں بہت بہتر ہوئے ڈیویلیمنٹ بہت بہتر ہوئے لیکن آپ لا نہیں سکے آپ دکھا نہیں سکے لوگوں کو آپ کے جو عثمان بزار کے آس پاس لوگے تھے یہ ان کا کام تھا چیزوں کو ایم پی اے بغیرہ کو ان کا کام تھا پورٹرے کرنا ہے ان کا کام تھا لوگوں کو لڑنا ان کا کام تھا جو کرپشن پیشے ہوئی تھی اس کو باراور کرانا یعنی میں نے جتنی محنت کر کے کرپشن کے کیسز بنائے تھے ان کو بھی صحیح طریقے سے یہ لوگ ہینڈل نہیں کر پائے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے یہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اور یہ سٹیٹیجی بنانے ہی پڑے دی اگر الیکشن لڑنا ہے ووٹر عمران کا آج بھی کھڑا اپنی جگہ پر یعنی خاص طور پر میں سمجھتا ہوں یہ تمام سیاسی جماعتوں کا کٹھے ہو جانا کی وجہ سے وہ پھر زندہ ہو گیا ہے یعنی جتنا مرضی کہہ رہے ہیں اب آپ کے اس ووٹر کو سنبھالنا اور اس کو بتانا کتا ہی ہیں کمی جتنے بھی ہوئی ہیں پنجاب زندروں کے یہ لینے پڑے گی یہ لینا چاہیے عثمان بزدار صاحب کو آنا چاہیے سامنے کہ نہیں بھی میری وجہ سے گلتی ہے عمران صاحب کو مت کسور بار ٹھہرائیں میں کوشش کر رہا ہوں میں ناکام ہو گیا میں نہیں کر سکا بیوروکریسی کے سامنے اور دوسرا دیکھیں نا ایک آدمی جو میڈیا کو بھی فیس نہیں کر پاتا عثمان بزدار تو وہ کیا ہینڈل کر پائے گا یہ اب اب یہ موقع باگی ہوگا ہے عثمان بزدار نے جتنا انجوائے کر رہا تھا تھک کر لیا اسے اب نکلنا پڑے گا سرکوں پہ نکلنا پڑے گا یہ نہیں صرف ایک دن بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے بتا دے کہ جنام عام آدمی کی طرح سفر کر رہا ہوں نہیں اگر یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی تو اس کے لیے مسائل عمران خان صاحب کے لیے پیر دیا گی بلکل ٹھیک ہے حضرت صدیق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا بلکل میں آپ کی بات سے فیصد اس حوالے سے متفق ہوں کہ جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ پوری طرح سے اس ذمہ داری کو نبھائے اور اس کی سکسس کو بھی کلیم کرے اس کے فیلئر کو بھی ایکسپٹ کرے لیکن اگین بات تو وہی آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے چونکہ اتنا کانفیڈنٹلی ان کو وسیم اکرم پلس کا ٹائٹل دے کر ان کی پوری ذمہ داری ان کے انتخاب کی ذمہ داری سے لے کر ایون ان کی کارکردگی تک کی ذمہ داری جب اپنے کندوں پر لیتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے ویل ویشرز ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نہ کیجئے یہ وہ وسیم اکرم پلس اس طرح کے نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں لیکن ان کو لگتا ہے کہ جیسا کرکٹ کے میدان میں وہ کسی پر کانفیڈنس کے ساتھ اعتماد کر کے ان کو اتارتے تھے میدان میں تو وہ کچھ نہ کچھ خود کو پروف کر کے آتے تھے یہ بھی کچھ کر دکھائیں گے باوجود اس کے کہ سہت کارٹ جیسا زبد دس پروگرام جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں آیا جو ویسٹ میں ابھی بہت سے ممالک اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کر سکے کہ دس لاکھ روپے تک کا مفت علاج ہر خاندان کو ملے گا پنجاب میں جس طرح کے پی میں ماشاءاللہ مل رہا ہے یہ نواز شریف صاحب نے پروجیکٹ کیا ہوتا یا زرداری صاحب نے کیا ہوتا تو قوم کے بچے بچے کو پتا ہونا تھا کیوں کیونکہ انہوں نے کچھ اس طریقے سے اس کی پروجیکشن کرنی تھی جو کہ پنجاب حکومت اس طریقے سے اب تک نہیں کر سکی سو یہ وہ ایسے کچھ فورٹ لائنز ہیں کچھ ایسے لوپولز ہیں جن پہ عمران خان صاحب نے اگر کام نہ کیا تو اچھے سے اچھا پروجیک کرنے کے باوجود بھی عوام کو نہیں بتا سکیں گے کہ انہوں نے اب تک کیا کیا اور ایک اور بات بریک پہ جانے سے پہلے کہ یہ آئی جیز کا بار بار تبادلہ یا چیف سیکریٹری پنجاب کا بار بار تبادلہ اس سے بہتر ہے کہ اپنی سٹریٹیجی کو ایک دفعہ آپ سٹریم لائن کریں آپ کو پتا ہو کہ کس سے کیا کام لینا ہے پھر اگر کوئی کام نہیں کرتا تو پھر اس کو جواب دے ٹھہرانا ایک بات ہوتی ہے جی ہے آپ نے یہ سارا پروگرام میرا سن لیا اور فیڈبیک تو آپ کا آئے گا یہ میں نے دل سے بولا ہے اور میں نے سچ بولنے کی کوشش کی پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگ انہیں خاص طور پر سانے آپ مارل ٹاؤن کے حوالے سے پوچھا تھا ہے خاموشی ہے تو خبر دے دیتا ہوں آپ کو کال لسٹ کے حوالے سے انٹیمیشن آ چکی ہے کہ پندرہ فیبرری دو ہزار بائیس کو پندرہ فیبرری یعنی منگل کو آنے والے منگل کو اس کیس کے لیے کال لسٹ جاری ہو چکی ہے اللہ کرے یہ کیس سنا جا سکے آپ کو باتا ہے پہلے ہمیشہ ہی یہ اپنا یعنی ہمیشہ سے مرازیہ پیچھلے جنہوں یہ جو ہے نا اس کی لسٹ کینسل ہوتی لی کہ اس کیس میں اب کچھ رہ نہیں گیا ہے ری انویسٹیگیشن میری نظر کے مطابق تو ہو کے رہ نہیں ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ مصطفیہ ایمپیکس کیس نہ باقی چیزوں کی طرف بہرحال جب تک وہ فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک کہا کچھ نہیں جا سکتا اجازت چاہوں گا اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد موسیقی